اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اسلامی فقہ یوٹیوب میں ہم حاضر بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش عمدید کہتے ہیں اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامت رکھیں ماہِ ذرہجہ کی نامی دن کو یہ عرفہ کہا جاتا ہے جس کا دین اسلام میں بہت اہمیت ہے اور یہ مسئلہ شروع سے یاد رکھیں کیونکہ آپ لوگ مصروف ہوتے ہیں ویڈیو پوری نہیں بھی سن سکتے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں اس دن جو تاریخ نو ہوگی تو اس تاریخ آپ کے پاس یوم عرفہ ہوگا اگرچہ سعودیہ عربیہ میں ایک دن چاند پہلے نظر آیا پاکستان میں دیگر ممالک سے تو وہاں ہمارے پاس آٹھ تاریخ ہوگی تو وہاں نو ان کا یوم عرفہ ہوگا اور پھر جب ہماری بدھ کے روز نو زلحج کی تاریخ ہوگی تو وہ ہمارا یوم عرفہ کا دن ہوگا تو اس تاریخ کا اتبار کیا جائے گا جو تاریخ جس ملک میں جس شہر میں انسان کو نصیب ہوتی ہے یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے اسے لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک ہے اور احدیث میں اس دن کے عوالے سے مختلف عامال ذکر ہوئی ہیں جن میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار ہیں روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اطاعت کی دعوت دی ہے اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں دعا اور استغفار کے ساتھ حاج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق جو ہے نصیب ہوتی ہے قرآن اور سنت رسول میں ذلہ جا کے پہلے دس ایام اور ان میں بھی جوم عرفہ کی بڑی فضیلت آئی ہے لہذا ایک اقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی زادے راہ تیار کرے اور اس سفر کے لیے سمان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے نوز الحجہ کا دن اس اطبار سے بھی انتہائی مبارک ہے اس میں حج کا سب سے بڑا روکنا وہ کوف عرفہ ادا جو ہے ہوتا ہے اور اس دن بیشمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے مگر اللہ تعالی نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی مارون نہیں فرمایا اس دن روزے کی عظیم شان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع انعیت فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آٹھ زلحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو اس خواب کو اللہ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی تردد ہوا پھر نو زلحجہ کو دوبارہ یہی خواب آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معارفت اور یقین نو زلحجہ کو حاصل ہوا تھا اسی وجہ سے نو زلحجہ کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے اور بھی اس کی دیگر فضیلتیں اور اس کی تعریفات ہیں تو جس دن کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے عظیم و شان اور مرتبے والی ذات عظیم و شان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالی نے اپنے سرمان میں کہا قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سعادت سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یاد رکھیں کہ پاکستان جہاں پہ زلحج شریف کی جو نو تاریخ ہے وہ بروز بدھ کو یومِ عرفہ بن رہا ہے اسی طرح آپ اپنے ملک سے جہاں سے مجھے سمات کر رہے ہیں تو آپ اس تاریخ کا ذہن میں رکھ کر عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے اسانسی بات ہے وہی یومِ عرفہ کہلاتا ہے تو اس دن ایک تو کسرت کے ساتھ استغفار کریں اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے گناہوں پہ ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی حضور اجزو ان کے ساری کے ساتھ اپنی تمام تر جو آجات ہیں مناجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اولاد اصحاب و خلفاء کا صدقہ اللہ ہم پہ کرام فرمائے تو ایک تو سب سے بہتر دعا جو ہے حضور نے فرمایا کہ یومِ عرفہ کی دعا ہے اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا بہتر ہے تو یہ دعا سن لیں انٹرنیٹ پہ سرج کر لیں یومِ عرفہ کی دعا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک تو یہ دعا کم از کم آپ یومِ عرفہ والے دن ستر مرتبہ پڑھیں اپنے پاس کاغذ پہ لکھ لیں انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں آج کل کوئی چیز مشکل نہیں ہے انسان اگر اسے تلاش کرنے پہ آئے پڑھنے پہ آئے تو ستر مرتبہ کم از کم اس دعا کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے اگر جو ہے اس کے علاوہ جو قرآن کریم فرقانِ عمید کی ایک آیت قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاهُ وَتُعِزُّ مَنْتَشَاهُ وَتُزِلُّ مَنْتَشَاهُ بِيَدِكَ الْحَيِّرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيِّنْ تَغْيِرِ یہ آیت جو ہے نا اسے کم از کم آپ تین بار پڑھیں یومِ عرفہ والے دن اس آیتِ پاک کو آپ تین بار پڑھیں اور صورت آلِ عمران کی یہ آیت ہے صورت آلِ عمران کی یہ آیت ہے اس آیت کو تین بار پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے اپنی حجات کے لیے اللہ کریم سے آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس مقصد میں آپ کو کمیابی سے ہم کنار فرمائیں گے اور مالک کریم آپ کو دین اور دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شان و شوقت اور رفعاتوں سے آپ کو مالا مال فرمائیں گے تو یہ آیت جو ہے نا فورٹی سکس بنتی ہے صورت آلِ عمران کی تو اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے آگئیں کہ یومِ عرفہ نوزلہ جاکو ایک تو وہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ستر مرتبہ پڑھیں اور بے شک ایک بندہ پڑھتا رہے باقی سنتے رہیں آمین کہتے رہیں اور اس کے بعد یہ صورت آلِ عمران کی آیت نمبر فورٹی سکس قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ یہ والی آیت تین بار پڑھ کر آپ اپنے جس مقصد کے لیے جس بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس مقصد میں آپ کو کمجابی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ